سب سے زیادہ تو میری اونچی آواز ہے تو میں نے بات صرف یہ کرنی ہے کہ کوئی میں اپنی زبان کھولوں نہ کھولوں لیکن آج پاکستان کے حالات یہ ہیں کہ ہر جو پاکستان کا عام آدمی ہے اس کو پتایا کہ اصد تور کو کس نے گرفتار کروایا ہے اصد تور پہ جتنے بھی الزامات ایف آئی نے لگائے ہیں ہم ان الزامات کو میں اون کرتا ہوں آئیں مجھے بھی گرفتار کر لیں اور آپ نے اور بھی صحابیوں کو گرفتار کرنا ہے لسٹ کا ہمیں پتا ہے آپ ان کو ضرور گرفتار کریں دراصل آپ ہماری ہی تحریک چلا رہے ہیں لیکن میں جو وان کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو نئی حکومت بننے جا رہی ہے اسلام آباد میں یہ اس کے لیے کچھ لوگ جان بوجھ کے لینڈ مائنز بچھا رہے ہیں تاکہ نئی حکومت کی میڈیا کے ساتھ لڑائی ہو میڈیا کے بعد پھر عدلیہ کے ساتھ لڑائی ہو اور پھر وہ جو ہے ان کا الٹی میٹ نشانہ جو ہے وہ آئین پاکستان ہوگا تو ہم نہیں چاہتے یہ مہم ہے ہمیں پتا ہے کہ پاکستان میں جمہوریت بڑی کمزور ہے ہم نئی حکومت کے ساتھ کوئی پھٹے بازی نہیں کرنا چاہتے کوئی لڑائی نہیں کرنا چاہتے لیکن اگر ان کو شوق ہے کہ جو لوگ ان کے لیے لینڈ مائنز بچھا رہے ہیں انہوں نے اگر ان کے بحاف پر ہمارے ساتھ لڑائی کرنی ہے تو پھر سو بسم اللہ آؤ ہم نہیں بھاگیں گے آپ بھاگ جائیں گے اور مطالبہ میرا جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ آپ اسد تور کو اور عمران ریاض کو آپ نے گرفتار کر لیا ہے میں ان کی رہائی کا مطالبہ نہیں کر رہا میں مطالبہ یہ کر رہا ہوں کہ جو لسٹ ہیں تمہارے پاس جن کو گرفتار کرنا ہے ان سب کو ایک ہی دفعہ گرفتار کر لو ہمارا مطالبہ آج یہ ہے آؤ ہمیں گرفتار کرو 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 کے قاتلوں کی جو انویسٹیگیشن ہے اس کے لیے سپریم کورٹ نے ایک انیشیٹیو لیا تھا وہ معاملہ ابھی درمیان میں ہے تو بہتر یہ ہوگا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ارشر شریف کے قاتلوں کو خود ہی بینکاب کرے اور سزا دے دے ہم سزا دینے کی تو اہلیت نہیں رکھتے لیکن ہم ارشر شریف کے قاتلوں کو جانتے ہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان کو نیم بھی کریں اور شیم بھی کریں اور وہ جو قاتل ہیں انہیں نیمنگ اور شیمنگ سے بچنے کے لیے پاکستان چھوڑنا پڑ جائے ہم پاکستان نہیں چھوڑیں گے تم پاکستان چھوڑو گے پاکستان سارے ڈیجیٹل میڈیا سے گزارش ہے دو تین کیمرے نے سارے اس طرف آئیں ایک دفعہ تاکہ تمام ایک دارے جاتی چڑے اور اس مزارے کا مقصد نہیں ہے سیمبولیکلی یہاں جمع ہونے کا کہ صحافیوں پر جو آئے روز بدترین قدگدیں بڑتی جا رہی ہیں اس کا کوئی نوٹس نہیں لے رہا ہے صحافی برادری بھی تقسیمدار تقسیم کا شکار ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب آوازیں اٹھنی بھی بند ہو گئی ہیں لیکن پھر بھی ایسے لوگ موجود ہیں چاہے ہم سیبل سیسائٹی کی بات کریں ایچ ایسی پی کی بات کریں نامور جنرلیس یہاں پر ہی کٹھے ہوئے ہیں ہم نے دیکھا کہ ایف آئیے نے جو لوگوں کو اٹھانا شروع کیا ہے اور ایک سوکال کمیٹی بنائی گئی اس کے بعد سے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جب کہیں سے بھی کسی بھی کوڑ سے فیستہ آ جاتا ہے تو وہ عوامی ہو جاتا ہے صحافی اس پر رائے دیتے ہیں وہ کولم لکھتے ہیں وہ بلوگ کرتے ہیں کچھ بھی اپنینین دے گئے وہ ان کی اپنینین ہے پلیز اس کو ایکسپٹ دیجئے اس کی روشنی میں نیکس جو چیزیں ہیں وہ اپنینین چاہیے تو سب سے پہلے میں دعوت دوں گی حسن صاحب کو کہ وہ بات کریں ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ اسطور صاحب کو اٹھایا گیا عمران ریال صاحب کو اٹھایا گیا اور تنکید جو ہے بنیادی طور پر وہ برداش نہیں ہوگی جی حسن صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ اسطور ان کے حوالے سے پہلے ہی بہت سی باتیں یہ سرگرم تھی کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے گا اور پھر بلاخر ہوا یہی کہ پہلے نوٹس کے بعد جب ان کو بلایا گیا تو چار پانچ گھنٹے ان کو بٹھا کر تو چھوڑ دیا گیا اب دوبارہ ان کو جب گرفتار کیا گیا بٹھا کر کئی گھنٹے بٹھا کر گرفتار کیا گیا تو ان کے جو لائر تھے وہ لائر نے کہا جی کہ مجھے تو معلوم ہی نہیں ہے کہ چارجز کیا ہیں یعنی کس جرم میں گرفتار کیا ہے جب وہ بیٹھا رہا تو اس ٹائم تک یہ چھے پانچ گھنٹے بٹھانے کے باقی اس بات کا نہیں بتایا گیا کہ کس جرم میں گرفتار کیا جا رہا ہے تو آج ان کا پانچ دن کا ریمان منظور ہو گیا تو زہری بات ہے کہ ایک لیگل بیٹل ہے وہ لیگل بیٹل جو ہے اب انہوں نے لڑنی ہے ہمیں بھی لڑنی ہے تو بنیادی طور کی اوپر جو ریاست ہے ریاست پاکستان کو سوچنا چاہیے کہ اس طریقے سے آپ صحافت کا یا صحافتیوں کا جو ہے وہ زبان بندی نہیں کر سکتے اگر کوئی ہم میں غلطیاں ہیں ہم بھی کوئی پرفیکٹ نہیں ہے تو اس کی نشان نہیں کریں اور ہم اپنی استعاق کرتے ہیں اور ہمارے جو سینئرز جہاں پر موجود ہیں ان کو بھی مل بیٹھ کر ایک اس قسم کی جو ہم چیز جو ہے وہ تشکیل دے سکتے ہیں جس میں ہم بھی ریڈ لائن کروس نہ کریں اور جو ریاست ہے وہ بھی جو ہے وہ اپنا جبر نہ دکھائے ہمارے اوپر لیکن بارحل اسد تور ہمارا بھائی ہے وہ صحافی ہے اور اس کے لیے جہاں پر بھی آواز اٹھانی پڑی میں نے تو آواز اٹھانی ہے اور انشاءاللہ یہ معاملہ یہاں پر رکے گا نہیں اور آئندہ بھی کسی صحافی کے خلاف اگر کوئی کاروائی ہوئی تو ہم جو صحافی برادری ہے چاہیے تقسیم ہی ہو چند لوگ ہیں مٹی بار ہیں ہم اپنی آواز اٹھائیں گے جو کچھ ہم سے خوصہ کام کرے بہت شکریہ حسن صاحب یہ جو مٹی بار لوگ ہیں یہ اس لیے آئے ہیں کیونکہ پابلیاں نامنزد ہیں انٹرنیٹ پہ بندش بند کرو انٹرنیٹ پہ بندش بند کرو انٹرنیٹ پہ بندش بند کرو سوشل میڈیا پہ بابندی بند کرو سوشل میڈیا پہ بابندی بند کرو سوشل میڈیا پہ بابندی بند کرو صحافیوں پہ زاب دے بند کرو لاتھی گولی کی سرکار نہیں چلے گی نہیں چلے گی لاتھی گولی کی سرکار نہیں چلے گی نہیں چلے گی زندہ ہے صحافی زندہ ہے زندہ ہے صحافی زندہ ہے جیلا میں جا کر زندہ ہے پڑے بھی جا کر زندہ ہے زندہ ہے صحافی جبر کا موسم کب بدلے گا ہم بدلیں گے تب بدلے گا ظلم کا موسم کب بدلے گا ہم بدلیں گے تب بدلے گا جبر کا موسم کب بدلے گا ہم بدلیں گے تب بدلے گا اب میری قویسٹ کروں گی وہ ہے جمہوریت کو آزاد کرو جب تک جمہوریت آزاد نہیں ہے تو یہ ایک صحافی یا دوسرے صحافی یا تیسرے صحافی یا ایک فرد یا دوسرے فرد کی بات نہیں ہے دیکھنا یہ یوں ہے کہ اگر ہم کوئی ایک فوگی یا ایک confusion والی state create کر لیں اور یہ سمجھیں کہ یہاں کوئی democracy prevail کرتی ہے یہاں کوئی اصول چلتا ہے یہاں کوئی جمہوری اصولوں کے مطابق کوئی فیصلے ہوتے ہیں میرا خیال ہے کہ اب تک ہمیں یہ سمجھ میں آ جانا چاہیے اور جو افسوس والی بات یہ ہے کہ election ہوئے ہیں اور سارے دعویدار جو جمہوریت کے ہیں اور وہ ظاہر اقتدار میں بھی جائیں گے ان کو ہم یہ بات سمجھانے میں بہت نہ کہاں وہ اپنے پیٹی فضول قسم کے مفادات کی خاطر اس ملک کا بہت نقصان کر رہے ہیں میں اسی پہ ختم کروں گا میرا خیال ہے ہمیں یہ نعرہ لگانا چاہیے جمہوریت کو آزاد کو جمہوریت کو داد کی خاطر اس ملک کا بہت نقصان کر رہے ہیں میں اسی پہ ختم کروں گا میرا خیال ہے ہمیں یہ نعرہ لگانا چاہیے جمہوریت کو آزاد کرو جمہوریت کو آزاد کرو جمہوریت موسیقی